ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مختصر سے نوٹس پر ہمارے بھائیوں نے بہت دلچسپی لی ہے اور تمام چیدہ چیدہ ساتھی ہمارے ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہیں تو الحمدللہ ہم دعا پر ہی یہ کلمات کہتے ہیں تو آپ بھی ضرور اس سے محضوظ ہوں گے انشاءاللہ تو پہلا اس کا مصرہ ہے مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو اہل زمین مایوس نہ ہو اہل زمین اپنے خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے مزتر کی دعا سے کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں اتا کر اتا کر تو شان کریمی کا صدقہ اتا کر تو شان کریمی کا صدقہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلادِ الٰہی رہیمی کا صدقہ تیرا ہوں تیرا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں ایلہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر جو بیمار ہیں جو بیمار ہیں ان کو صیحت عطا کر الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں حتا مانگتا ہوں پریشانیاں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ کو لی فلٹ تمام بھین بھائیوں کو مل چکا ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں انٹروڈیکشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے جتنی اللہ کے ہم پر انعامات ہیں احسانات ہیں اتنا ہم شکر بجا نہیں لاتے جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بہترین شکل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو قسرت سے یاد کریں قرآن کریم میں آتا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہا ذکرا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کو بہت یاد کرو اور قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے ذل بجادین ایک صحابی رسول ہیں ننے منے صحابی ہیں اللہ اکبر ذل بجادین کیوں کہتے ہیں ان کو انہوں نے دو کمبل اڑے ہوئے ایک کمبل ملا تھا ماں سے وہ یتیم تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو مدینہ منورہ کھینج کر لائی اور ایک نیچے تہہ بند بنایا اور اس کا ایک حصہ انہوں نے اوڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اللہ کا ذکر وہ مسجد میں قسرت سے کرتے تھے اللہ اکبر بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے قسرت سے اور بعض دفعہ اصحاب رسول نے بھی تھوڑا سا محسوس کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ذکر کرنے دو سبحان اللہ یہ ایسا دیوانہ ہے ایسا یہ مجاہد ہے ایسا یہ عاشق ہے اللہ کی یاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ اس کو ذکر کرتے رہنا جائے سبحان اللہ تو میرے بھائیو آج جو ہمارا پروگرام ہے دراصل وہ ہم ہم سب کو ہم سب جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو کسرت سے یاد کریں اور بہترین جو ہے اس کی شکل کیا ہے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور جو ذکر و اذکار ہیں ان کو کسرت سے ہم پڑھیں مثال کے طور پر کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہ تمام اذکار میں بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین ذکر جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے سبحان اللہ جتنا بھی پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے دس رحمتیں ملتی ہیں ایک بار پڑھنے سے دس گناہ ماف ہوتے ہیں اور دس درجے بلند ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یاد ایک دفعہ میں سعودی رب میں تھا تو ہم لوگ ایک وین میں ویگن میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو عربی کفیل ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ایک بیٹھا ہوا تھا تو ایک دو ایسے آدمی تھے جو الیگل تھے ان کے پاس کوئی کامہ نہیں تھا کوئی پاسپورٹ نہیں تھا تو عربوں کی ایک بڑی عادت ہے وہ کہتے ہیں سلو علن نبی ہے اکثر آپ نے وہاں شہراؤں پہ دیکھا ہوگا روڈوں پہ دیکھا ہوگا سلو علن نبی لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ تو وہ جب ہم آ رہے تھے تو آگے چیک پورس تھی پولیس والوں کی تو وہ ساتھی جو عربی تھا وہ کہنے لگا سلو علن نبی کہ تم حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو ورنہ تم یہاں پکڑے جاؤ گے آگے پولیس کی چیک پوسٹ ہے تو مجھے یاد ہے ان آنکھوں سے دیکھا ہو منظر کہ درود شریف وہ پڑھنے لگ گئے پانچ چھ آدمی تھے تو سبحان اللہ جب ہماری گاڑی وہاں قریب آئی تو پولیس والے نے ایسے کر دیا کہ جاؤ تو کوئی چیک نہیں کیا اسے تو سچی بات ہے میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے یعنی درود شریف کی یہ برکت ہے اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے آپ نے وہ کافی سنی بھی ہوگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جبریل امین ہیں خادم رسول ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں ریت کے ذرات کو بھی گن لیتا ہوں اللہ اکبر درختوں کے پتوں کو بھی گن لیتا ہوں سمندر کے پانی کے قطروں کو بھی گن لیتا ہوں لیکن مجھ سے درود کی برکات گنی نہیں جاتی تو آئیے ہم درود کا حصہ بنائیں اپنے آپ کو درود شریف بھی کسرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ماشاءاللہ صورت یاسین شریف ہم نے پڑھنی ہے اور دو دو پروگرام ہے اس کے ساتھ ایک ہے تفہیم اور ایک ہے ہمارا ہیلتھ اینڈ فٹنس طب نبوی کے روشنی میں تو یہ جو صحت ہے یہ بھی ضروری ہے المومن القویو خیرو من الزعیف جو طاقتور ایمان ورا ایماندار آدمی ہے جو طاقتور ہے وہ کمزور سے بہتر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے مدین کی طرف تو انہوں نے وہ کمہ کمہ سے ڈول کھینچا اور شویب علیہ السلام کی جو بکریاں تھیں اور جو بچیاں لے کر آئیں تھیں ان کو پانی پلا دیا تو انہوں نے کیا جا کر رپورٹ دی اپنے اببے کو اببا جان کو ان خیرہ من استاجرت القوی الامیم ان خیرہ من استاجرت القوی الامیم کہ بہترین ورکر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو آنسٹی بھی ہو اس کے اندر دیانتداری بھی ہو یہ دو خوبیاں کو ذکر کی ہیں قرآن کریم میں کہ ایک تندرست بھی ہو اور ایک آنسٹی ہو دیانتداری ہو اس میں تو انشاءاللہ یہ دو پروگرامیں ہمارے مشاءاللہ نات کا آپ نے ہمارا تجربہ دیکھ لیا اور دعا کرتے رہی ہے جو آگے دو ہمارے ہمارے پروگرام آ رہے ہیں اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں تو اب میں درخواست کروں گا کہ تمام بہن بھائی جو ہے یہ سورہ یاسین مبارک پڑھ لیں تاکہ ہم مرہومین کے لیے حیثالِ ثواب کر سکیں وعلا علی عبراہیم انکا حمید و مجید یا مالک الملک یا رب اللہ شلعظیم جو ذکر و اذکار ہو رہا ہے جو صورة یاسین مبارک پڑھی ہی ہے اور جو تلاوت اقلام پاک ہوئی ہے جو نیک عمال یہاں ہو رہے ہیں یا اللہ ان سب کی حسنات اور برکات سے ہمیں نواز دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہمارے بچے بچیوں کو فرمبردار بنا اور جو مرہومین ہیں مرہومات ہیں ہمارے عزیز و اقارب یا مسلمان عورتیں مرد بوڑھے نوجوان جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما ان کو آلہ علیجین میں جگہ عطا فرما فاروق قریشی صاحب فاروق قریشی صاحب ان کا بھی پچھلے دنوں میں انتقال ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے سب کو آلہ علیجین میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ یا مالک الملک یا رب العرش العدیم ہم دعاؤں کے محتاج ہیں یا اللہ ہماری یہ دعاؤں کو قبول فرما جتنے میرے بہن بھائی اس پروگرام میں آئے ہیں یا اللہ جو بھی ان کی نیک حاجات ہیں وہ پوری فرما یا اللہ تیری دعا کی ہماری ان دعاؤں کی برکت ہمیں عطا فرما اور ہماری تمام پریشانیاں دور فرما گھروں میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما راحت عطا فرما ہمارے بچے بچیاں نافرمان ہیں یا اللہ ان کو فرما بردار بنا ہمارے رزق میں مال میں برکت فرما یا اللہ آج ہم پہلے دن مہینے سے آغاز کر رہے ہیں یا اللہ اس پورے مہینے کو ہمارے لئے خیر و برکت والا بنا دے یا اللہ اس پورے مہینے کو ہمارے لئے خوشخبریاں والا بنا دے یا اللہ اس پورے مہینے کو امت مسلمہ کے لئے یا اللہ خوشحالی والا بنا دے ہمارے ملک پاکستان کو خوشحال بنا دے جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے سبحانہ ربک رب العزت عمیہ یعصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلی اللہ حب دلال قابل احترام اب دوسری نشست کا آغاز ہوتا ہے انسان کو جتنا بھی انسان کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ اصلاح کی کوشش کرے بھلائی کے کاموں کی طرف توجہ دلائے اپنے کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی جتنے ہمارے محدود رسورسز ہیں وسائل ہیں ہم نے اس کا اس حوالے سے آغاز کر دیا ہے یہ امی عیشہ کے نام سے ما شاء اللہ آپ کے سامنے ہے یہ سائن بورڈ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آرگنیزیشن کو بھی کامیاب کریں یہ آپ سب کی آرگنیزیشن ہے الحمدللہ امت مسلمہ کی فلاح بابود کے لیے بنائی گئی ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں تفہیم اسلام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث اور وہ اس طرح ہم نے ترتیب دی ہے کہ اربعین جو نووی ہے ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں چالیس حدیثیں جو ہیں وہ نکل کی گئی ہیں اور پوری علماء امت نے ان اس کتاب کو بہت سراہا ہے بہت سراہا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اور یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو ہمارے اخلاقیات پر ہیں معاملات پر ہیں ایمانیات پر ہیں تو الحمدللہ سب سے پہلی جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں وہ اسلام کی بنیاد جو ہے جن پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس کے بارے میں مختصر سا ہم تذکرہ کریں گے اور پھر دوسرا جو پروگرام ہے ہمارا ہیلتھ کے بارے میں اس کے بارے میں بھی ذکر کرنا ہے انشاءاللہ ہم پانچ دس منٹ میں دس پارہ منٹ میں ختم کر دیں گے اور پھر ہمارے محترم جو ہے مرزا امجس جو ہے وہ اس سٹیج کو جو ہے ان کے میں حوالے کروں گا تو سب سے پہلے وہ حدیث مبارک کا میں حصہ پڑھ رہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے یعنی گویا اسلام ایک چھت کی ماند ہے اور جو پانچ پلر ہیں اس کے جو پانچ ستون ہیں وہ کیا ہیں وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالی کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں تو اس کا اقرار کرنا آپ کی رسالت کا اقرار کرنا ختم نبوت پر ایمان رکھنا ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا اور تیسری چیز روضے رکھنا جو ہے نا یہ اور روضے رکھنا اور زکاة کا ادا کرنا یہ اور پانچویں چیز جو ہے وہ حج ہے اس آدمی پر فرض ہے جو حج کے مسارح برداشت کرتا ہے کر سکتا ہے یعنی نان و نفقہ گھر بھی دے جائے اور سفر کے مسارح بھی برداشت کر لے تو اس پر حج فرض ہے عام طور پر حج کو ہم لیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ یاد ہے ہمیں جب ہم پاکستان میں اٹھے تھے تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ چھے چھے مہینے سفر کر کے جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچتے تھے پیدل جاتے تھے ایران سے خراسان سے اور اسی طرح کشتیوں کے ذریعے بیری جہاز کے لئے کراچی سے تو عام جہاز چلتے تھے ابھی تو دوسرے بار بہہوائی جہاز آگئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ حج کے یہ مہینے بھی شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تو حج جو ہے یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے باقی جتنی بھی ہیں وہ نوافل کا درجہ ہے تو جناب صدیقی صاحب آپ ذرا کیا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین موسیقی اگروں کی طرف کی مسلمیں اچھے اور مجھے کچھانے اور وہ مجھے کچھانے وہ مسلموں کی طرف ہے وہ مجھے کچھانے کے لئے جمی اللہ علیہنی پیدا فرقی اللہ ہماری طرف رہے ہیں نمیل سبید رہنم دنسلیٰ جیسی جنگی اللہ اور دنچین امام شاہدیس رسول اللہ سلام علیہ وسلم from Imam Nawi who was one of the scholars of Islam and who has prepared the 40 hadith of Rasulullah سلام علیہ وسلم and you will know that one of the saying of the Prophet of Allah سلام علیہ وسلم is that learn 40 hadith of Rasulullah سلام علیہ وسلم as a part of your life which will be a great blessing and mercy of Allah سلام علیہ وسلم and attachment with the love of Allah and the love of the Prophet Muhammad سلام علیہ وسلم therefore بنیان اسلام علیہ وسلم there are five pillars of Islam and the first one will be the kalma لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ what does it mean it is one of the important article of faith which you would be able to read in the Qur'an actually you will find that if you read about the مراج النبي سلام علیہ وسلم what was happened we received the gift from Allah سبحانہ و تعالی during the journey of Isra that it is the articles of faith آمنا رسول بما انزل الیلہی من ربی والمؤمنون to the end therefore it is the reminder therefore believing in the oneness of Allah سبحانہ و تعالی as the superpower of all the superpower no one has the right to be worshipped other than Allah سبحانہ و تعالی who is alone has no partners and doesn't require any partner as well and once we have that belief then after that is implementation and establishment of the salah five times a day in our day-to-day life as well and solely and purely for the sake of Allah سبحانہ و تعالی once we are standing before Allah it is the obligation what we are fulfilling and that is the reason the Prophet of Allah said whenever you stand before Allah think it could be the last salah of your life then inshallah you will prepare yourself with all the requisite of the salah as well which include the purification of the mind purification of heart purification of the body purification of the clothes and all other related aspects as well and then after that the it is the fasting during the month of Ramadan but I have already given you the information and after that it is the zakah which is also obligatory this is one of the thing what is lacking among the Muslim ummah right now that they do not look into the zakah as one of the fard the ayn it is very important it is one of the obligations which needs to be fulfilled and according to the Islamic calendar not according to the English calendar 12 months of Islamic blessing and mercy of Allah and the fifth one will be the hajj day obviously that is with the criteria that whoever would be able to fulfill the criteria of going to the house of Allah once in a lifetime then inshallah they would be able to do that and that is the reason you will find that one of the brother I was around about three to five thousand pounds and I said that if you would have used that for feeding of those stowing and getting those sisters who are not married and all of that community work inshallah you'll receive more reward from Allah subhanahu wa ta'ala therefore that is what I'm going to end on there قرآن کریم میں آتا ہے کلو وشرب ولا تصرف کلو وشرب ولا تصرف کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو ایک غیر مسلم نان بلیور نے سوال کیا تھا ایک مسلمان سے کہ کیا قرآن کریم میں ہیلتھ اور فٹنس کے بارے میں کوئی ذکر آیا ہے تو انہوں نے یہ آئے پڑھ رہے آپ یہی تو ہے قرآن کریم میں ایک فارمولہ بتایا گیا ہے کہ حد سے بڑھو میرے بھائی جان یہ دیکھیں یہ میں ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں یہ ہمارا جو میدہ ہے وہ کم از کم اتنا سا ہوگا تھوڑا سا اور قرآن کریم حدیث میں کیا آتا ہے پیارے پیخمبر صلی اللہ علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھوک لگے بھوک لگے تو کھانا کھائیں اور بھوک ابھی موجود ہو چاہت ہو تو چھوڑ دیں اور پھر یہ دیکھیں جتنا میدے کا سائز ہے حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 میدے کے تین حصے کرنے چاہیے جتنا بھی سائز ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیشہ ہم صحت مند رہ سکتے ہیں مدینہ شریف میں نصرانی ایک طبیب آیا اور دو ہفتے رہا اور وہاں کوئی مریض بھی نہیں آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 جناب میں تو یہاں پیسہ کمانے کے لیے آیا تھا اور یہاں کوئی مریض ہی نہیں ہے تو اصحاب رسول بھی بیٹھے تھے ہنس پڑے کہا کہ ہمارے آقا نبی مکرم نے ہمیں ایک فارمولہ بتا دیا ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائیں اور بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہم بیمار نہیں ہوتے یہ چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے اور مجھے جب یہ حدیث سنی میدے کے تین حصے کرنے چاہیے تو ایک نان بلیور پکار اٹھا کہنے لگے یہ سچے پیغمبر صلی اللہ سلم کا یہ فرمان ہو سکتا ہے یہ عام آدمی کا فلسفہ نہیں ہو سکتا یہ عام آدمی کا فلسفہ نہیں ہو سکتا یہ سچے پیغمبر صلی اللہ سلم کا فرمان ہو سکتا ہے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں حارون رشید کو کون نہیں جانتا جو بغداد کے عالم اسلام کے بڑے خلیفہ گزرے ہیں زبیدہ خاتون ان کی آلیہ تھی انہوں نے ایک دفعہ حکماء کو بلایا اور اطبعہ کو بلایا تو ان میں ایک ہندی بھی تھے ایک ایرانی بھی تھے اور اس میں حبشی بھی تھے اور رومی بھی تھے یہ چار لوگ تھے اور بڑا ان کا نام تھا رومی اوکتہ ویسو آپ جانتے ہیں ایرانی بھی بڑی مشہور ایک ان میں سے بولا کہ جناب یہ حلیلہ سیاہ جو ہے وہ کھانا چاہیے اس سے صحت قائم رہ سکتی ہے تو دوسرے جو طبیب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ مزر ہے فلان چیز کے لئے مزر ہے تو دوسرے نے کہا کہ گرم پانی تھوڑا سا پینا چاہیے کھانے کے بعد تو ایک اور جو طبیب بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ایسا یہ بھی میدے کو سکیڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوا ایک عجیب بات بتائی ان میں سے ایک حکیم نے تو کہا کہ سب سے بہترین یہ ہے علاج اس کا کہ ہم خوراک جو ہے وہ تھوڑی علاج ہے بجائے اس کے ہم دوسرے تیسرے کی علاج کی طرف جائیں تو انشاء اللہ یہ پروگرام ہیلتھ کے حوالے سے حضور صلی اللہ سلام کے طبع نبوی کی روشنی میں انشاء اللہ یہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے تو میں اب علمہ صلی اللہ کہ تھوڑا سا ان کا جو ترجمہ کردے OK Imam صاحب just describe about the importance of keeping ourselves fit and according to the sayings of the Prophet Muhammad Sallam the best guide for the whole of mankind is no one other than Muhammad in all walks of life in all aspects of our life therefore in terms of the health and fitness Prophet Allah Sallam said that you divide your tummy or digestive system has to be in three parts in which that one part will be or one section of it is for the food the other one for the water and the third one you leave it empty or good for the breathing and that's what it is and obviously by doing that you will be able to remain fit and that is one of the reasons you will find that you do not find any kind of illness were suffered by any of the companions of the prophet across the board it was one of the golden rule what they have followed throughout their life as because that will be have it today is the second is the is is the the one of the he has a a a a a a a a مصررت کی ایسی ہوایں چلا دے غموں کی جو چادر سروں سے اڑا دے گناہوں سے بیمار ہے دل ہمارے انہیں عبر رحمت سے غسل شفا دے جو گمراہ ہے تیرے رستے سے یا رب انہیں راستہ راستی کا دکھا دے عطا کر صداقت خلوص و محبت عطا کر صداقت خلوص و محبت عداوت ہمارے دلوں سے مٹا دے ہمیں عقل و دانش خدا آیا عطا کر ہمیں خواب غفلت سے یا رب جگہ دے عدا شکر کرتا رہوں تیرا ہر دم مجھے ایسی توفیق میرے خدا دے دعا مانگ امجد تفیل محمد جو کچھ بھی نہیں ہے اسے کچھ بنا دے مسرط کی ایسی ہوایں چلا دے غموں کی جو چادر سروں سے اڑا دے بہت شکریہ نیایتی مخلص نیایتی ملک سر مزاج نیایتی محبت کرنے والے آدمی ہیں اور ما شاء اللہ صحیف الملک بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آج میں ان کو دعوی دھو گا کہ ناہت کے چند کلمات یا صحیف الملک کے ناہتی یا جو اشار ہیں جیسا بھی اب انہ سب سبجے تشریف لائیں السلام چکتائی صاحب صدر نشین دیوان حشردہ افسر ویچ اماما کل نبی مہتاج انا دے نفران وانگ غلاما کی کجنات تو ساڑی آکھا کی کجنات تو ساڑی آکھا خلقت دے سردارا لکھ سلات سلام تیرے تھے لکھ درود ہزارہ دروشی پڑھیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں اب محمود علی محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں محمود علی صاحب ہمارے بڑے مترنم شاعر ہیں اور میرے خیال ہے شاید ہی لندن کا کوئی مشاعرہ ہو جو ان سے خالی رہے کنات یہ قطع پیش کرتا ہوں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور کا شجرہ حضور جانتے ہیں حضور کا شجرہ کہاں ہے عرش مواللہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مواللہ حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پڑا ہے درودن پر کہاں سے کس نے پڑا ہے درودن پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں مواللہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اب میں ایک ایسی شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں واتم سٹو میں ماشاءاللہ میر بھی رہے کانسلر بھی ہیں اور اس کے علاوہ کمیٹی میں ہمیشہ اچھے رول ادا کیے ہمیشہ لوگوں کی سپورٹ کی لوگوں کو پرموٹ کرنے میں ان کا بہت اہم رول ہے جو میرے خیال ہے میں حتمی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جو فرائض انہوں نے ادا کی وہ بہت کم میرز نے اور بہت کم کانسلر نے ادا کی ہے کہ عام لوگوں کو آگے لانا ان کو پرموٹ کرنا ان کے اہواڑ کے لیے درخواستیں دینا یہ میں اس بات کا میں میرے پر ثبوت بھی ہے تو میں دعوت دیتا ہوں مسعود احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سکتا ہوں سب نمید کی جویرہاں سوچا ہے اور ہمارے ساتھاں ہمارے ساتھاں آپ نے ملتا ہے یہ ملتا ہے جویرہاں سب سے زیادہ سوچا ہے شوہرہاں شوہرہاں اور امید ساتھاں میں ساکتے ہیں ہمارے شہرہاں کیا ہمارے ساتھاں ہمارے ہمارے دیارے میرے دیار کردہ ہے ہمارے ہمارے مجھے دیارے ہمارے درم فارس جو ب fabیوی ، وہ چاہتا ہے پیشتران میں فعل tہم مجھے مجھے کیا ہے Cause Sally Littlejohn انسان底 مشکلت سído ساتھ معاہی شخص کے ایک مجھے جانب ہے ہمارے کے لئے مجھے حافظ سکریم بالطور شرم تزیر شخص شعور جمعین جمعین حضور بور شخص اور مقام Sے ج میرے اور اچھا خ الارتیاب کو سکتاب برای قشم ہماری موارل ٹھلی کے سال ہماری سلام محاجم ہماری محاجم کیونکہ کیونکہ شکریہ ہے اور یہاں کیا ہے وہی کے لئے دور رہا ہے ہماری بھی ایشتران کا محتاج ہوں شکریہ تو ایمی اوشو اور ایمی اوشو کے بعد وقت شکریہ ہے ہماری کی طور پر مطلب لکنیدو اوشو لکنیدو اوشو اسلام علیکم اسلام علیکم انتظاملہ لئے اور یہاں ہے کانسلوہ تمام مصد حمد والا برای چیز امتانا یہاں انتظاملہ جوانہ ہمارے میں ہمارے میں سکتے ہیں اور انا سکتے ہیں ہمارے میں ہمارے میں جانب ہے اور اُسرے میں بارے میں بہتا ہے جب آپ نے سکتے ہیں آپ کو یہ حقا کردے ہیں میں ہمارے میں دائم کائی طرح میں سکتے ہیں تو اقلتا ہمارے میں اور جب آپ کو ، کیا رہی کی شہراب می گے رہی کی سبحانور خورتهم مجھے جماری ہوتا سکتے ہیں اور جب ہوتا ہے اور اللہ کے سانچانوں کے دوارے ہیں کیا رہا ہے اور جب یہ جبیل میں ہے یا افطان واقعی جبیلی مجھے اسلام اور وہ حصلہ محمد ریمائد ہیں تلیمائی اور وہ دنگوں کو اپنے ساتھ کی سک Judah م languages کرزہ رہے ایسے ای wijہ کی طلب نظر عظیم یافع اسلام اور وافت تخلص ہم نے ان سے بہت شامل ہمدنم اور اس کی طلب نظر جوہاں رہمدان اگرامدان اگرامدان جنگا ہمارے بہترین ہمارے وہ ملتے ہیں ہمارے بڑی طور پوری جمعہ صورتی ہمارے دیوانی محلوقا ہمارے درمائے جوہاں 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 طالقہ علم ہیں ہمارے ما ملتے ہیں что фرم سے پیانا رات نہیں جمعا ہمارے ملتے ہیں ملتے ہیں روتا ہمارے ملتے ہیں پوریف شرگ حسنا جمعا جب اس میں بے مجھے گئے open to your invitation. Thank you so much for having me. جنرل سیکٹری بھی ہیں تو نیات فعال قسم کے شخص ہیں اپنی زندگی کو انہوں نے مذہب اور سماج سماجی کاموں کے لیے وقت لیا ہوا ہے جو قابل تعریف ہیں تو آپ کی پرزور تعلیوں میں میں دعوت دیتا ہوں راجہ محمد علیہ صاحب کے وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں عوضہ باللہ من شاید وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز خواتین وعزرات مرزا صاحب نے کچھ زیادہ ہی میرے مطلق ہے دیا ہے بہرحال اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل میں اچھائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو بھی اچھا سمیتے ہیں اور یہ ان کی اپنی خوبی ہے اور میں آج کے اس خوبصورت پروگرام پر آپ دونوں عزرات مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مرزا صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا اچھے کہ میں جب میں جب بھی روزہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی روزہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں زمانہ وہاں پر جکا دیکھتا ہوں میں جب بھی روزہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں زمانہ وہاں پر جکا دیکھتا ہوں اور مٹا کر سبی فرق چھوٹے بڑے کا مٹا کر سبی فرق چھوٹے بڑے کا وہاں یوں میں شاہ و گدا دیکھتا ہوں آنکھوں میں آنسوں لبوں پر درود محبت کی ایسی ادا دیکھتا ہوں میں جب بھی روزہِ مصطفیٰ دیکھتا ہوں میں کیا شان لکھوں دیارِ نبی کی میں کیا شان لکھوں دیارِ نبی کی مدینہ میں شہرِ وفا دیکھتا ہوں میں کیا شان لکھوں دیارِ نبی کی مدینہ میں شہرِ وفا دیکھتا ہوں مدینہ منور ہوا ان کے دم سے مدینے کو ان کی عطا دیکھتا ہوں اور انہی کی چمک ہے یہ شمس و کمر میں انہی کی چمک ہے یہ شمس و کمر میں ستاروں میں ان کی زیاد دیکھتا ہوں میں جب بھی روزہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں کہیں ہے جہاں ان کا جلوہ نہیں ہے کہیں ہے یہاں ان کا جلوہ نہیں ہے ہر سو میں انہیں جلوہ نماز دیکھتا ہوں میں ہر سو انہیں جلوہ نماز دیکھتا ہوں اے دکھیوں کی ایسی پناہ گا جہاں میں اے دکھیوں کی ایسی پناہ گا جہاں میں کہ آسیوں کو در پر گرا دیکھتا ہوں اور انہی کی طرف لوٹ جاتی ہیں نظریں قابل توجہ شرح انہی کی طرف لوٹ جاتی ہیں نظریں میں جس وقت اپنے گناہ دیکھتا ہوں انہیں کی طرف اٹھ جاتی ہے نظریں میں جس وقت اپنے گناہ دیکھتا ہوں اور تھام لیا جس نے بھی دامن مصطفیٰ تھام لیا جس نے بھی دامن مصطفیٰ نہیں ہے وہ خالی وہ دامن برا دیکھتا ہوں اور مکتہ ہے نہیں پاس راجہ کے کوئی عمل ہی نہیں پاس راجہ کے عمل ہی کوئی عمل پاس تیرے نہیں کوئی راجہ یعنی اس کے دو ہیں عمل پاس تیرے نہیں کوئی راجہ شفاحت انہی کی بجا دیکھتا ہوں میں جب بھی روزہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں ایک نایت خوبصورت آواز ہمارے درمیان موجود ہے اور سیف الملوک وہ پڑھتے ہیں اور حقیقت پوچھیں تو وجد تاری ہو جاتا ہے میں کبھی جھوٹی تعریف کسی کے لیے کرتا سچی بات ہے میں جو کہتا ہوں وہ بالکل دل سے کہتا ہوں کہ ان کی آواز میں اللہ نے اتنی مٹھاس اور اتنا درد پیدا کیا ہے کہ وہ ان اشار پر بالکل ایسے فٹ بیٹھتی ہے اور ما شاء اللہ سماجی کارکون ہیں اور نہائیتی مخلص نہائیتی محبت کرنے بلے شخص ہیں اللہ پاک ان کے کاربار میں اور ان کی ہر کام میں برکت دے آپ کی پور زور تعلیوں میں میں دعوت دیتا ہوں چودری دلپذیر صاحب کو وہ تشریف لائے اور اپنی آواز کا جادو جگہ کہ نت 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 لگ دا نائی او نت 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 لگ دا نائی کرما دا اے ویلا رب جانے فر نال سبب دے تے قد اوے گا میلا اگلے پانچ داری سار پادن کون روے گا کون مرے گا کون جیے گا تو صدا بہار دمیس باغے او صدا بہار دمیس باغے مولا قدیخ زانا یا بے امڈ فیض ازاران تائی ہر پکا پھل کھاوے میں دعوت دوں گا کہ وہ چند منٹ کے لیے ضرور تشریف لائیں اور اپنے آج کے اس پرگرام کی متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب حاجی محمد اسکر صاحب یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے بہرال یہ خوبصورت لوگوں کی خوبصورت محفل ہے ایک ایسی اقصیت کے بارے میں یہ ناتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے عادی برحق ہیں تو ان کی شان میں ایسے الفاظ سن کے ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ اس طرح کی محفلیں جو ہیں یہ دینی محفلیں یہ اگر قائم رہیں تو ہمارا کچھ آگے کا جو حساب کتاب ہے وہ کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے بس اتنا ہی کہوں گا میں کہ اللہ تعالی آپ سب کو بحیر و حفیت رکھیں اور اس کام کو جاری و ساری رکھیں عمود عمود محفل محفل موسیقی